بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر علم دلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے سطرے میں دیز اور ریسپی سیئر کرتی ہوں اور دعاوں کا بھی ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے تو ویورز آج کی ویڈیو کی جو سلیکشن ہے وہ ہے مسافہ مسافہ کیا ہے مسافہ ہے جناب گلے ملنا کہ گلے ملنے کا کتنا عجور و سواب ہے شاید کہ کچھ کو معلوم ہو اور شاید کہ کچھ کو نامعلوم ہو تو جن کو نامعلوم ہے جو نہیں جانتے ان کے لئے یہ ویڈیو خصوصی طور پہ ہے اور جو جانتے ہیں ان کے لئے بھی ہے مسافہ کا تو مطلب ظاہر ہے سب کو ہی پتا ہوگا اور مسافہ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ویورز مسافہ سے گناہوں کی معافی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے تو یہ شاید ہمیں معلوم نہیں تھا کہ گلے ملنے کا کتنا فائدہ ہے تو اب سے سب لوگ جب گلے ملیں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیز بھی ہوگی کہ کس طرح ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں یعنی کہ گلے ملتے ہیں تو جدعہ ہونے سے قبل ان کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن ترمزی کی روایتوں میں سے ہے تو ویورس دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری بات آج ہمیں پتا چلی ہے کہ گنہ معاف کر دیے جاتے ہیں گلے ملنے سے تو اب سے انشاءاللہ سب مسلمان آپس میں یہ اس وجہ سے گلے ملیں گے کہ گنہ معاف ہوں گے تو دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مسلیت اور مشیت ہے اور ہر چیز میں مطلب حسن اخلاق کا حسن سلوک کا کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عجر اور فائدہ رکھا ہوا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جدعہ ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی شان کتنی عظیم ہے کہ اللہ میں ہمارے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے اور مسافہ کرتا ہے اس کے گلے ملتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کتنا اس میں فائدہ ہے تو بہر ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ اب جاری ساری رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ سلام دعا کے ساتھ ایک دوسرے سے مسافہ بھی کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشمودی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس میں کیا مزائقہ ہے کہ اتنی ایک آسان سی چیز سے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو بیورز اس چیز کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے تو بیورز جب آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو اپنا چینل کو سبسکرائب کرنا لائک بھی کرنا ہے اور سب بین بھائیوں میں شیئر کریں آپس میں بات کریں بتائیں کہ جی اس چیز سے ہمیں اتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے تاکہ سب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا سکیں اور اپنی نیکیوں کو بڑا سکیں اتنی چھوٹی سی بات سے